اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو صحیح والی بریانی بنا کر دکھاؤں گی کورما بریانی یعنی کہ کورما بریانی مسالے والی کل مسالے والی پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دی اسلام علیکم اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت زیادہ مزید کی ریسپی اور بریانی کس کو نہیں بسان دوتی آج میری مومہ کی جو فیموس ریسپی بریانی کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ہماری فیملی میں سب کو بہت پسند ہے اور یہ بنا فرمائش پہ ہی ہم نے آپ کے ساتھ انسٹینٹ بریانی کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے اور اس میں آپ کو ریسپی دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے ایک کڑائی لے اس کے اندر ایک پیالی ہم نے ایک پاؤ تقریبا یہ گھی ایک پاؤ تقریبا یہ گھی دو کلو چکن کا گورنگ یہ دیکھیں آپ جی اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے اس کے اندر اب ہم نے یہ مسالے ڈال لیں یہ مسالوں کے نام آپ کو ماما بتائیں ڈاشی لوم الائچی موٹی الائچی سوال الائچی کالی مچ ٹیو پات اور زیڑا اس لئے ہم کھڑ کر آئیں گے ساتھ ہی ہم دو کلو چکن دو ٹی بسپون کوٹوی سبزمیچ دو ٹی بسپون ادرک لسن دو ایک کلو ٹماتر ایک کلو پیاز ہم نے ایک کلو پیاز لیا تھا اس کو بنا کے دو کلو پریانی مرانے لگے اس لئے ایک کلو پیاز دیں گے یہ پیازیں ہم نے باریک باریک کٹ لیا تھا اس کو باریک اس نے کٹا کیونکہ ہم اس کو گرائند نہیں کریں یہ چکن کے ساتھ ہی ہمارا مکس ہو جائے گا اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے لائچ براؤن کر لیا دو دvin دولہ پیاز دونہMan پسکЕ कنان آشان بنزد آشان پیاز آشان آشان یہ ہم نے ایک کلو ٹماٹر لیا ہے یہ ہم نے کٹ لیا ہے اچھے طریقے سے اور ہم ہم اس کے اندر ایڈ کر دے اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر دو ٹبل سپون اور جو یہ سبس ورچ ہے ان کا پیز سیٹ کر دیا ہم نے ان کو سوپ کر دیا اور اس کے اندر ہم یہ مسالے ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے کور می میں جانے 2 ٹبل سپون میٹھے 2 ٹبل سپون ھالو 2 ٹبل سپون نمپ 2 ٹبل سپون نمپ بلکہ زیادی ایک دہیاں اور یہ نمک سلاگے ہیں دہیاں اور دہیاں کا ایک دہیاں دہیاں کریں ایک دہیاں سے ملک کریں دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم نے 2 کلو کور میں بنانا ہے تو ہم نے 2 کلو اس کے اندر چکن ایڈ کیا ہے دو کلو چاہو دا ہم بریانی بنانی ہے نا دو کلو ہی ڈالا ہے دو کلو چکن ڈالے ہیں آپ کسی مندی ہیں آپ اپنے ہی ساتھ سے ڈالیں کم یا زیرہ ڈال سکتے ہیں جب ہی نہیں ہے کہ 2 کلو دو کلو ڈالیں سارے مسالے اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو کور میں اس کو بھون لینا ہے تھوڑی دیر کے لئے ساتھ ہی اب ہم نے اپنے چکن کے اندر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ایڈ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے یہ ایک چھوٹی پیالی ہم نے لے لیا ہے بڑی لیں گے تو وہ تقریباً عادی ہوگی یہ چھوٹی تھی تو ہم نے ایک پیالی لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نیشنل کا بریان نیم سالہ ہی یوز کر رہے ہیں چاریس مالا ساشے ڈال دیا ہم نے یہ پورا ڈال دیا آپ کوئی اور برینڈ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے بھی اچھا ہی ٹیش چاہتا ہے ہم اسی کو ڈال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح بھون لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہوگی مانشاللہ یہ دیکھیں کورما تیار ہو گیا ہے یہ کورما جو ہم کھانے کے لئے بناتے ہیں نا چکن کا اس سے زیادہ نمک مرچ مسالے تیز رکھتے ہیں بریانی میں ڈالنے کے لئے نمک مرچ مسالے تیز رکھتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ مسالہ زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی یا آپ کو مسالہ کم پسند ہے تو کم ڈال لیں آپ پیاس ماتر جیسے ہم لوگوں نے کورما بنانا سٹار کیا تھا سارے ہم لوگوں نے چابل کو بھو رہی ہے آپ اس کو بوائل کرنے لگے ہیں ہم لوگوں نے کھلا پانی ڈال کر دیا پتیلے میں تاکہ ہمارے اچھے ڈال گوائل ہوں اس میں ایک ٹی بل سپون ہوں لئے گھیل کر دیں گے اور تھوڑا کرم مسالہ پھر اس میں جلے گے گا وہ سارے نمک ٹی بل سپون نمک دیں گے مشاہ لگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ اسی طریقے سے بنا گئے گا آپ لوگوں کو بلکل مزیدار بریانی ملے گی آپ کو بہت مزیدار بریانی ملے گی اگر آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار بریانی بنانی تو ایسے کریں کہ کورما آج کورما بنا لیں اور کل چابل گوائل کر کے اس کے اندر آپ دم لگا دیں اور آپ کی بریانی تیار ہوگی آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اگر میں ہمارے نہ جائیں تو پھر تو سارے ہمیں ایک ہی دفعہ میں کرنا پڑتا ہے سرنا تو پڑتا ہے ہم جتنا مزی شوٹ کر کے دکھا لیں کام تو کر کے بریانی بننی ہیں آپ کو ہماری باتیں ہمارا کام پسند آرہا تو آپ ہمیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پلیز ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ جب پانی بوائل ہونے لگ جائے گا تو پھر اس میں ہم چاول ڈال دیں گے اس کو دس سے پنلا میٹ بوائل کریں گے ایک کنی رہ دے گی تو پھر ہم اس کو ڈرین کر لیں گے ساتھ اس میں ایک لیمون کا چاول ہمارے کھلے 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 بنے اور خوشبو والے بنے یہ دو کھلو چاول ہیں ہم لوگوں کو بوائل کرنے کے لیے ڈال دیں یہ میرے سپرکنر چاول ہیں یہ بڑے خوشبو ڈار بنتے ہیں تیست ان کا اچھا بنتا ہے جو سیلا ہوتے ہیں ان کا تیست نہیں بنتا ہے سوائنات بھی وہ بھی لمبے لمبے بنتے ہیں لیکن اس کا سپرکنر کا تیست اور خوشبو زیادہ ہوتی ہے اور اس کو بوائل کر کے ہم دکھاتے ہیں یہ بوائل ہو جاتے ہیں اتنے یہ دیکھے دم آگے یہ ایک کنی جو رہے گی وہ بھی صحیح ہو جائے گی اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے پکایا نہیں ہے پل نہیں پکایا جنے ہم نورمالی بوائل کرتے ہیں اس کو تھوڑے کامی بوائل کرتے ہیں ہمارا جو سالن ہے وہ بھی تیار ہو چکے کورما ہم انتیاد کر لیا اور چاول بھی بوائل ہو چکے اب ہم نے یہ کام سٹارٹ کر دی اپنی لیئرنگ کا اب اتنا کوئی کام کھا سکتا ہے نہیں گیا یہ تو کام ہے لیئر ہوگی اگر لیئر نہیں لگانا چاہتے تو آپ ایسے جاتے تو آپ کو تھوڑا ہے تھوڑے چاولا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی مکس کر سکتے ہیں سالن کے اندر ہی چاولوں کو مکس کر سکتے ہیں چاولوں کے لیے لگا دیئے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ساتھی کلر ڈال دیا اور یہ پودی نائٹ کر دی اور آپ لوگوں کو ایملی کی نہیں پسند لیمن پسند ہے تو آپ صرف لیمن یوز کریں اور آپ لوگوں کو لیمن ایملی دونوں ہی نہیں پسند تو آپ دونوں سکیپ کر سکتے ہیں اوپر دو ٹیبل سپون اویل یا گی کے لگا دیں گے تاکہ چاول کھلے کھلے رہے ہیں جھوڑے ہیں نا آپس میں اور اب اس کو دام لگا دیتے ہیں داس سے پندرہ منٹ کے لیے روٹی والے مال کو دھیلا کریں گے پھر اس کے اوپر رکھیں اس کو دام دیں گے دو منٹ ہم تیجھے دام پھر رکھیں گے پھر ہم اس کی دام آری آج کر دیں گے درمیان میں اسے تھوڑی کم داس سے پندرہ منٹ اس کو دام دیں گے اوی یہ دیکھیں گائیں دوستو ہم نے بیس منٹ کے لیے دھم لگا ہے اور ہماری بریانی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں اتنی خوبصورت بریانی بن کر تیار ہوئی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے دو کلو چاول اور دو کلو چکن تھا جس سے ہم لوگوں نے بریانی بنائی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے مسالے اور چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی حساب سے مسالے ڈالنے ہیں لیکن کام اگر بنانی ہے تو اس سے کام کر لیں اگر زیادہ بنانی ہے تو اس سے زیادہ کر لیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں اور میں آپ کو اس کو چیک کر کے بتاتی ہوں بنی تو اچھی ہوگی مگر پھر بھی سٹیل آپ کے لیے ہم چیک کر کے اس کو ریویو کر دیں گے ڈش آؤٹ کرنے لگے تھا یہ ساری بریانی کی بلیٹ میں نے پکڑ لیا ہے کھائی میں سے پوری جان رہی نہیں ہے ریویو کار لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا صوف چکن ہے سارا چکن جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اچھے طریقے سے کچھ بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ بریانی رہ گی ہو بریانی یہاں پر بہت اچھی بنی ہے اور یہ دم ہم نے لگایا 20 منٹ کے لئے اس کے بعد ہم ٹرائے کرتے ہیں بہت مزیدہ ضرور ٹرائے کریں ضرور ریسپی کو ٹرائے کریں بہت اچھی بریانی بناتی ہے میری ممہ بہت اچھے بریانی بنی ہے بہت اچھے بریانی بنی ہے اگر آپ لوگوں کو کم لگے تو آپ اس میں اور زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں گے تو وہ زیادہ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک رہے گا تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے گا ایک پاؤ سے دو چمچ اوپر بس باقی آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں آپ ہمیں بتائیں آپ بھی بنائیں اور کھا کر ہمیں بتائیں کہ کیسے بنیں بریانی